آپ کہہ رہے تھے اہلناواد اہلناواد ویدان سباک شتر کا چناب ہو جانا چیئے تھا قائدے کے مطابق چھے مہینے میں چناب کرانا ہوتا ہے لیکن سرکار بھاگ رہی ہے اس لیے بھاگ رہی ہے کانگریس بھی بھاگ رہی ہے کانگریس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کری کہ کوئی چناب کرایا جائے کانگریس کو پتہ ہے کہ تمہاری بھی جمانت نہیں بچے گی نہ کانگریس کی جمانت بچے گی نہ ان ستتہ میں بیٹھے لوگوں کی جمانت بچے گی ان کا تو ستتہ وڑاوں کا تو سوگت اللہ واد کے لوگ جوتوں کی مالاوں کے ساتھ موں کڑے کر کے کرے گا سر آپ نے اس دیبا دیا ساتھ مہینوں سے کسان آلوگان زاری ہے پانچ سو چاڑیس کسان میں کی مہت دیکھتا کوئی سمع دان اس کا ہوگا تو کی وافتہ بھی بہم دیکھتا دیس کی اجادی کے لیے بہت نمبہ سندرس کرنا پڑا بہت سارے لوگوں کو بلی دان دینا پڑا بہت سارے لوگوں نے شادت دی تھی پانچ سو چالیس سے نہیں اگر کالے کانون واپس جب تک نہیں ہوں گے تب تک اور پانچ سو چالیس کو چاہ دینی پڑی تو بھی لوگ پچھے نہیں اٹھیں گے لیکن ہر حالت کے اندر کسان جو ہے سرکار کو نس مستق کرا کر کے دے گا اپنی بات منوائے گا کالے کانون ختم ہوں گے اور کسی کے نئے کانون بنے آپ نے ملک سے ایک اپکنڈی ریٹ نہیں بچے گا کیا دوسروں کو آپ نہیں مانتے نہ کارتے ہیں سب آپس میں لڑتے ہیں دور کیوں جاؤ تمہارے یہیں لے لیو گیرن کا کس کے ساتھ اچھا رشتہ ہے آپ ایک سے بتا جائیں مجھے ہے کوئی ہے کسی کے ایک دوسرے کی آپس میں بڑھتی ہے تو روز لڑتے ہیں آپس سر جو پرکار آ رہو کہتے ہیں جنہوں کے رونے پر کی کچھ نہیں چل یہ سرکار نہیں ہے یہ لوٹیڑوں کا گیرہ ہے سرکار کی تو ہو تو ہم کہیں یہ مان لے بھی سرکار کوئی بات کہہ رہی ہے یہ تو لوٹیڑوں کا گیروہ ہے دونوں آتم سے پردیش کو لوٹنے میں لگاوا ہے نو بڑے گھوٹا لے کر رکھیں ان کی جان سارو جی نہیں کرے نا یہ لوگ